پہلا سیمویل باب چھے سو خداوند کا صندوق سات مہینے تک فلسطیوں کے ملک میں رہا تب فلسطیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلائا اور کہا کہ ہم خداوند کے اس صندوق کو کیا کریں ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں انہوں نے کہا کہ اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی نہ بھیجنا بلکہ جرم کی قربانی اس کے لیے ضرور ہی ساتھ کرنا تب تم شفا پاؤگے اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لیے دست بردار نہیں ہوتا انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو انہوں نے جواب دیا کہ فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی پانچ گٹھیاں اور سونے ہی کی پانچ چوہیاں کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہو سو تم اپنی گٹھیوں کی مورتیں اور ان چوہیوں کی مورتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں بناو اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو شاید یوں وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکا کر لے تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو جیسے مصریوں نے اور فیراؤن نے اپنے دل کو سخت کیا جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے تو کیا انہوں نے خدا کو جانے نہ دیا اور کیا وہ چلے نہ گئے اب تم ایک نئی گاڑی بناو اور دو دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو اور ان گائیوں کو گاڑی میں جوتو اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا دو اور خداون کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک صندوقچہ میں کر کے اس کے پہلو میں رکھ دو اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے اور دیکھتے رہنا اگر وہ اپنی ہی سرحد کے راستہ بیت شمس کو جائے تو اسی نے ہم پر یہ بلائے عظیم بھیجی اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے کہ اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا بلکہ یہ حادثہ جو ہم پر ہوا اتفاقی تھا سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دو دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا اور خداون کے صندوق اور سونے کی چوہیوں اور اپنی گھٹیوں کی مورتیوں کے صندوقچہ کو گاڑی پر رکھ دیا ان گائیوں نے بیت شمس کا سیدھا راستہ لیا وہ سڑک ہی سڑک ڈکار تھی گئیں اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑی اور فلسطی سردار ان کے پیچھے پیچھے بیت شمس کی سرحد تک گئے اور بیت شمس کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کاٹ رہے تھے انہوں نے جو آنکھیں اٹھائیں تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور گاڑی بیت شمسی یشو کے کھیت میں آ کر وہاں کھڑی ہو گئی جہاں ایک بڑا پتھر تھا سو انہوں نے گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا اور گائیوں کو سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا اور لاویوں نے خداوند کے صندوق کو اور اس صندوقچا کو جو اس کے ساتھ تھا جس میں سونے کی چیزیں تھیں نیچے اتارا اور ان کو اس بڑے پتھر پر رکھا اور بیت شمس کے لوگوں نے اسی دن خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور زبیہ گزرانے جب ان پانچوں فلسطی سرداروں نے یہ دیکھ لیا تو وہ اسی دن اکرون کو لوٹ گئے سونے کی گٹھیاں اور فلسطیوں نے جرم کی قربانی کے طور پر خداوند کو گزرانی وہ یہ ہیں کہ ایک اشدود کی طرف سے ایک غزہ کی طرف سے ایک اسکلون کی طرف سے ایک جات کی طرف سے اور ایک اکرون کی طرف سے اور وہ سونے کی چھوئیاں فلسطیوں کے ان پانچوں سرداروں کے شہروں کے شمار کے مطابق تھیں جو فصیلدار شہروں اور دیہات کے مالک اس بڑے پتھر تک تھے جس پر انہوں نے خداوند کے صندوق کو رکھا تھا سو آج کے دن تک بیت شمسی یشو کے کھیت میں موجود ہے اور اس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا تھا سو اس نے ان کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا اس لیے کہ خداوند نے ان کے لوگوں کو بڑی مری سے مارا سو بیت شمس کے لوگ کہنے لگے کہ کس کی مجال ہے کہ اس خداوند خدا قدوس کے آگے کھڑا ہو اور وہ ہمارے پاس سے کس کی طرف جائے اور انہوں نے کرتے یریم کے باشندوں کے پاس کاسد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطی خداوند کے صندوق کو واپس لے آئے ہیں سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ پہلا سیمویل ساتھما باب تب کرتے یریم کے لوگ آئے اور خداوند کے صندوق کو لے کر ابھی نداب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے اور اس کے بیٹے الیزر کو مقدس کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کی نگہبانی کرے اور جس دن سے صندوق کرتے یریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی یعنی بیس برس گزرے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوہا کرتا رہا اور سیمویل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجو لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو اور وہ فلسطیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے پھر سیمویل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفہ میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا سو وہ سب مصفہ میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈھیلا اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے اور سیمویل مصفہ میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا اور جب فلسطیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفہ میں فراہم ہوئے ہیں تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطیوں سے درے اور بنی اسرائیل نے سیمویل سے کہا کہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ہمارے لیے فریاد کرنا نہ چھوڑ تاکہ وہ ہم کو فلسطیوں کے ہاتھ سے بچائے اور سیمویل نے ایک دودھ پیتا برہ لیا اور اسے پوری سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا اور سیمویل بنی اسرائیل کے لیے خداوند کے حضور فریاد کرتا رہا اور خداوند نے اس کی سنی اور جس وقت سیمویل اس سوختنی قربانی کو گزران رہا تھا اس وقت فلسطی اسرائیل سے جنگ کرنے کو نزدیک آئے لیکن خداوند فلسطیوں کے اوپر اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا اور انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفہ سے نکل کر اور بیعت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے تب سیمویل نے ایک پتھر لے کر اسے مصفہ اور شین کے بیچ میں نصب کیا اور اس کا نام ابن عزر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے اور سیمویل کی زندگی بھر خداوند کا ہاتھ فلسطیوں کے خلاف رہا اور اکرون سے جات تک کے شہر جن کو فلسطیوں نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضہ میں آئے اور اسرائیلیوں نے ان کی نواہی بھی فلسطیوں کے ہاتھ سے چھڑا لی اور اسرائیلیوں اور اموریوں میں صلح تھی اور سیمویل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا اور وہ سال بس سال بیتل اور ججال اور مصفہ میں دورہ کرتا اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا پھر وہ رامہ کو لوٹ آتا کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا تھا اور وہیں اس نے خداوند کے لیے ایک مذہبہ بنایا پہلا سیمویل آٹھمہ باب جب سیمویل بڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیل کے قاضی چھہرائیا اس کے پہلوٹھے کا نام یویل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیہ تھا وہ دونوں بیر سبا میں قاضی تھے پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر رامہ میں سیمویل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے اب تو کسی اور کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے تو یہ بات سیمویل کو بری لگی اور سیمویل نے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے سیمویل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حکارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لائیا آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترک کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں سو تُو ان کی بات مان تو بھی تُو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ وہ بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کار کیسا ہوگا اور سیمویل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کی سنائیں اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالہ میں نوکر رکھے گا اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے اور وہ ان کو ہزار ہزار کے سردار اور پچاس پچاس کے جمع دار بنائے گا اور بعض سے حل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندھن اور باورچن اور نان پس بنائے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا دسویں حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا اور تمہارے نوکر چاکروں اور لانڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی دسویں حصہ لے گا سو تم اس کے غلام بن جاؤگے اور تم اس دن اس وادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کروگے پر اس دن خداون تم کو جواب نہ دے گا تو بھی لوگوں نے سیمویل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے نہیں ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے اور سیمویل نے لوگوں کی سب باتیں سنی اور ان کو قداون کے کانوں تک پہنچایا اور قداون نے سیمویل کو فرمایا تو ان کی بات مان اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر تب سیمویل نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا